موسیقی 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 تو بس ہو گیا اللہ کی فضل کرم خود لکھا جان مول اور میں نے خود ہم دونوں نے مل کے لکھا جان مول میرے بڑے اچھے دوست ہیں سوپر لیرسیسٹ ان کمپوسر اور جان وہ اب یہاں رہتے نہیں ہے پاکستان میں امریکہ رہتے ہیں تو میں نے جان کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے میں نے کہا جان مول کیوں کیونکہ جان مول نے میرے ساتھ منڈا پاکستانی کیا تھا صحیح پیرے جان مول کیا رہا ہے جان پاکستانی کیا ہے پاکستان کے حوالے سے کانا کرنا ہے تو کیا ہے ہو جائے کچھ تو میں نے کچھ گیا ویرے فون اور زوم چونکہ دیجیل کا زمانہ ہے امیرے سے ہم نے دیجلیز کریں اور وہ کیا اور پھر اسلام آباد کے ایک موسک پروڈیوسر ہے علی مصطفا ان کو میں نے کہا کہ آپ اس کی موسک پروڈکشن کریں تو میں آج کل چونکہ سامباد بہت زیادہ آجا رہا تھا 60 آورسوں گلوری کی وجہ سے جو ہمارا پاکستان آرمی کا ریالٹی شو چل رہا ہے پی ٹی وی ہوم پہ بھی آتا ہے دوسرے چینلز پہ بھی آتا ہے تو میں نے کہا کہ میں آ جا رہا ہوں تو اسی دوران کیوں نہ ہم یہ ریکار کرنے ہیں چلیں آپ کے گانے کے بارے میں مزید آپ سے معلومات بھی لیں گے اور وہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویورز اس گانے سے محسوس بھی ہوں لڈا زبایری صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے پی ٹی وی سے اپنے اداکاری کا آغاز کی ابھی آپ سے آنے سے پہلی بات ہو رہی تھی کہ ایٹی فائیو ایٹی فائیو میں اپنے آغاز کیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کا سفر آپ کا کیسا رہا بس چل رہا ہے سفر سفر تو سفر وہی ہوتا ہے جو چلتا ہی رہا ہے خوبصورت سفر ہے خوبصورت سفر ہے اور بڑا انجوائی کرتی ہوں میں اس کام کو اور میں پی ٹی وی کی شکر گزار ہوں کیونکہ آج میں اگر لیلہ زبیری ہوں تو وہ میں پی ٹی وی کی وجہ سے ہوں آج اگر مجھے لوگ جانتے ہیں میری شناخت جو ہے وہ پی ٹی وی ہے اور اصل میں میری شناخت ہے پاکستان اور پاکستان جو مجھے پی ٹی وی نے مجھے یہ شناخت دلائی ہے کہ میں پاکستان کے لیے ایک ایمبیسیڈر کی حیثیت اب رکھتی ہوں ماشاء کہ جہاں بھی جاتی ہوں میں پاکستان کے نام سے پہچانی جاتی ہوں آپ جیسی شخصیات ہیں لیلہ صاحبہ جو اداروں کو مضبوط بناتی ہیں اداروں کو پہچان دیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اسے ادارہ نے مجھے پہچان دی حالانکہ ادارے انسانوں سے بنتے ہیں آپ جیسے پیارے انسانوں سے یہ ادارے بنتے ہیں بہت شکریہ بڑی مجھے اچھی لگی ہے آپ کی یہ بات مگر یہ کہ میں تو پی ٹی وی کو ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گی بلکل کہ پی ٹی وی نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں تمام پرائیوٹ چینلز پہ کام کرتی ہوں اچھ اس میں کوئی شک نہیں لیلہ صاحبہ جب بھی پی ٹی وی نے کسی بھی شو کے لیے اور کسی بھی وقت بلائے لیلہ صاحبہ نے کبھی انکار نہیں کیا کبھی انکار نہیں کیا ونہ اکثر ہمارے سیلیبرٹیز کبھی کبھی انکار کر دیتے ہیں بلکل میں یہ کہنا چاہیے تھے کہ بہت سے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے لیکن فخر بھائی اب وہ زبانہ آگیا ہے کہ جب تک کچھ ہے نہیں کوئی آئے گا نہیں آپ سے جب ملاقات ہوئی ایک خاص جگہ پر اور اسی وقت ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے صبح پاکستان شروع کی ہے تو تھوڑا سا آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے اور دوسرا جواب ہی ہے تھا اچھا آجاؤں گا اور انہوں نے کہا بلالو جب بلالا رہے ہیں تو ہماری کوڈینیٹر ہے جب شربین ان سے بات ہوتی میں نے کہا فخر بھائی سے بات ہوگی ہے وہ آ جائیں گے اچھا پھر بھی ٹیم کو یقین نہیں تھا کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ سیلیبریٹی جب اپنی ریناو نیم ہو تو مطلب ایڈمیٹ کرنا ٹیم کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت تھائنکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا نہیں ٹائم کی بات نہیں ہے دیکھیں سنیں پاکستان ٹیلیویشن ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں یہاں تک ہمارا نیریٹیو آیا ٹھیک ہے پرائیویٹ کمپیٹیشن بہت زیادہ آ گیا اور کمپیٹیز بہت زیادہ ہو گئے کمرشل بہت زیادہ ہو گئے ہم معاملات سارے کے سارے پیسے کا ایکسچینج اگر آپ نے انٹریویو بھی دینا ہے تو لوگ پیسے مانگتے ہیں انٹریویو کی بات کرو شاوٹ آؤٹ کے لوگ پیسے پیسے مانگتے ہیں پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ ہو گئے لیکن یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ سب کو پاکستان تیلیویشن کو اے چڈی ہونے پہ بہت بہت مبارک کو تنکیو یہ بہت زبردست ایک پہلا قدم ہے میرے نئے گانے کے الفاظ دینے خود ہی بڑھانا ہوگا پہلا قدم بڑھانا پہلا قدم بڑھانا پڑھے گا ہم کو یہ سسٹم تو سسٹم بڑھانا کے لیے پہلا قدم لینا ہوتا ہے آپ نے گانا گیا اور دیکھیں کام ہو گیا تو ہائی دیفنیشن آگیا کنگراجلیشن پاکستان تیلیویشن اور اسپیشلی گورنمنٹ پاکستان کو یہ کیا فواد چودری بلکل بہت فواد چودری کو بہت بڑا کریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا فواد چودری کا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں جب کوئی کام کرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اپنا index بنا لیا ہے اس کا نام ہے FCI فواد چودری impact index چودری صاحب نہیں ہے وہ دوہر وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کارتے ہیں چودری صاحب کے بارے میں میں نے اس سے ہلکے نہیں آنا کتے ہیں تو یہ کہ اس نے اترے ریکرڈ ٹائم میں آپ لوگوں نے اس کو ایج دی کر لیا اور پھر اب دوسری میں سننا ہوں کے نئی تبدیلیاں آرہی ہیں آپ کو ایک چیز تبدیلیاں آرہی ہیں جو کہ ایک مورنگ شو پی ٹی ٹی نیوز کا اپنا اور ایج ڈی ہونے کے ساتھ تو یہ تمام چیزیں یہی پروگرس کا حصہ ہوتی ہے یہ قدم ایک ایک قدم لے کر آپ چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو جہاں تک ان سیلیبرٹیز کا تعلق رہ گیا اب آپ لوگ آگئے ہیں آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی جسے کہتے ہیں آپ اپنی برین ایکوٹی بناتے جائیں گے اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہر سیلیبرٹی کو ہر آرٹس کو دراما پروڈیوسر کو جب اپنا دراما پروڈیوس کرنا ہوگا اپنی فلسلی موٹ کرنا ہوگا اپنی فلسلی موٹ کرنا ہوگا ہر آرٹس چاہے گا ہر آرٹس چاہے گا آپ کے شعور کے آرٹس پر آرٹس انشاءاللہ ایسا اللہ بلکہ یہ تو ہم انامس بھی کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کسی کا بھی نیا پروجیکٹ ہے اور وہ چاہرہاں کہ اسے پروموٹ کیا جائے کیونکہ ہم سب یہاں بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے پاکستانی آرٹس پروموٹ ہوگا تو پاکستان پروموٹ ہوگا بلکل ایسے اور میں نے تو اپنے ہم لوگوں نے انسیگرین کی تو بھی لوگوں سے کہا ہے اور اس دن بھی کہا دوسرے دنی شو کے پہلے دن بھی کہ جو انٹرپرنورز ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کریں بچیاں ہیں خواتین ہیں بچے ہیں لڑکے ہیں مرد حضرات ہیں جو کہ خود سے کچھ کچھ لے کچھ انویٹ کر رہے ہیں بیا پارٹ آف صبح پاکستان یہ پلیٹ فارم آپ کی لئے ہے یہ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے اور یہ پی ٹی وی ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو صرف پاکستان میں ہی پوری دنیا آپ کا وہ ٹیلنٹ دیکھے گا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ خاص طور پر جو آپ نے بولا نا جو ینگ انپرنیوز ہیں ینگ انویٹرز ہیں ینگ ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو ضرور ریکگنیشن کیونکہ ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس اپنی سلیکون ویلی ہے بلکل ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں سلیکون ویلی میں ہمارے ہاں سے نکل کے اتنے سارے لوگ ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک پاکستانی چپ ڈیزائنر ہے جنہوں نے اپنی کمپنی چھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر میں بیچی ہے ابھی نہیں مرم دونتین سال ہو گئے ان کو ڈالر میں پاکستانی تو آپ کو پاس اتنے بڑی بڑی سٹوریز موجود ہیں اور وہ پڑھ کے بھی یہی سے گئے ہیں نصف وغیرہ کی وہ بیک لاؤنڈ ہے ساری کی ساری یا کراچی یا کراچی یا ایم ناٹ ایم لیل بسٹیکن بڈ اس طرح کے نا آپ کو جب آپ دیکھیں گے نا مدسر شیخہ کو دیکھ لیں کریم والے کریم جو ہے وہ تین اشاریہ دو ارب ڈالر میں اوبر نے کریم کو ایکوائر کیا یہ کہاں سے شروع ہوئی کہانی یہ شروع تو یہی کے کمروں پہ بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پروگرامرز اور کوڈر ہیں جنہوں نے کچھ کوڈ دکھا جس کو ایک بنیاد رکھی تو ان کو بالکل پلیٹ فارم دینا اور کیونکہ یہ چھترمی سالگیرہ پہ ہم آگئے ہیں پاکستان کی ایسے لوگوں کو اپنے قومی ہیرو کے طور پہ پیش ضرور کیا جائے سب کے سامنے وہ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں ان کے بعد اس وقت ہو رہی ہے نا انٹرپنیورز کی تو یہی پلیٹ فارم ہم نے فوکس بینڈ کو بھی دیا ہے یہ ہمارے ینگسٹر ہیں یہ ہمارے سنگر ہیں اور میں چاہوں گی ان کے سامنے آپ کچھ سور اور تال دکھے رہے ہیں تاکہ وہ بھی سنیں اور آپ بھی تھوڑا سا لیکن 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 ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر یہ سنتے ہیں کیا آپ گانہ بجانے ہیں بلکول ٹھی خواب عظم اتحاد جستجوب کامیابی لگن زندگی شرف ان سب سے بلا ہمیں ہمارا پاکستان اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام موسیقی کارم موسیقی ایتر ایٹرに موسیقی 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 ماکستان دل دل پاکستان جاگ جاگ پاکستان دل دل پاکستان جاگ جاگ پاکستان جاگ پاکستان کیا بات ہے لیلا سبیر صاحبہ فاکر بھائی بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے طرح کا اچھے رنڈیشن شکریہ اور یہ بھی with the a hot ویرے چھوڑا اس قید کی طلب ہم بات کر رہے ہیں اس قید کی طلب کا موڈ ہونی لیلا جو اب ہمارے پاس اداکار آ رہے ہیں ینگ جنریشن سامنے آ رہی ہے آئی ایس پی آر نے جسا سے ڈراما کیا کلیبریشن کے ساتھ ٹیوی چینل کے ساتھ اہد وفا اس میں بھی ہم دیکھنے کے پیٹریورٹیزم کو کس طرح سے پرموٹ کیا گیا تو اس قسم کے جب ہم لوگ کریکٹرز دیکھتے ہیں ینگسٹرز کو آگے تو اس پر مطلب میں چاہوں گی کہ آپ بلکل ہونے چاہیے ایسے میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں نیشنلزم جو ہے وہ زیادہ پیدا کیا جائے اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کیونکہ میڈیا کا بڑا سٹرانگ رول ہوتا ہے بڑا سٹرانگ میڈیم ہے میڈیا جو ہے تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے کرنے چاہیے پروگرامز اور ڈرامے اور میوزک اور اس طرح کی چیزیں اسے بڑا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو جنگ جنریشن ہے تو میں تو بلکل یہی کہنا چاہوں گی کہ ضرور اس طرح کے زیادہ رامے بننے چاہیے ابھی بھی میرے خالصے کم بنتے ہیں اور زیادہ بننے چاہیے اس طرح کے کیا بات ہے اور واقعی بڑی زبزست بات ہے یہ اور جنگ جنریشن جتنی آگے آتی ہے اتنا ہی ہمیں مصبت چہرہ زیادہ نظر آتا ہے لیکن جب بات ہم میں پار بار ایک بات کہہ رہا ہوں بات جب سیلیبریشن کی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بہت کچھ آپ کو دکھانے کے لیے اور اس وقت ہمیں کی مناظر دکھائے جائے کہ پاکستان تیلیویجن نیوز یہ سیٹ تو خوبصورت ہے لیکن بلڈنگ باہر سے کل رات کیسی تھی جب برکی کمکموں سے سجایا گیا تھا پی ٹی وی کی اس بلڈنگ کو ذرا دکھاتے ہیں آپ کو پاکستان تیلیویجن نیوز کی یہ بلڈنگ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے بلکہ مجھے تو اب یہ ہو رہے کہ مہر تھی کیوں نہیں رات کو تھوڑا سا ذرا تصویریں ششمیریں ہو جاتی ہیں مزہ ہی آجاتا تھا بلکہ مزہ بڑھا ہے اور سپیشلی پی ٹی وی کے بعد جب ہم پورا کانسٹیوشن ایونیو سے گزرتے ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں اسی طرح سے سجاوٹ نظر آتی ہے اسی طرح سے لائٹنگ ہمیں نظر آتی ہے بڑا خوبصورت احتمام کیا گیا اور ایسا ہر سال ہوتا ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ نا بڑی ایک اچھی سی فیسٹیویٹی ہوتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ اگست قریب ہے پورا وفاق کی داروں لکومت سجاوہ ہوتا ہے لیکن اچھا کریں کچھ شہروں کی بات کیجئے آپ کی جو سیلیبریشن ہیں فکر بھائی اسلام آباد کمپاریٹیوی اگر ہم دیکھیں لاہور مجھے بڑا ایک الگ محول نظر آیا جب میں پہلی بار میں نے چودہ اگست سیلیبریٹ کی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں مطلب ایک جشن ہوتا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے چودہ اگست سیلیبریٹ ہو رہی ہے لاہور میں اسپیشلی لیبریٹی چاک ہے اس کے علاوہ فیروز پر روڈ ہے مطلب یہ تو روڈ جیم ہو جاتی ایم اے معلوم روڈ ہے پھر پنجاب اسمبلی کا چیرنگ کراس کا روڈ ہے کل آپ جوڑا نکلیں کوشش کیجئے گا اسلام آباد میں بلکل یہاں پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا ہاں لیکن آج رات کوئی لیکن آج رات کوئی آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کمپیر کریں تو جو کراچی کا رش ہے جو سی ویو پر رش ہوتا ہے ایکچلی آبادی کا بھی دوسر ہے کہ آبادی دونوں شہروں میں کراچی لاہور میں بہت زیادہ ہے لیکن سیلیبریٹی کا مزاج بڑا مختلف ہے بلکل ہے چونکہ دیکھیں ایک اپنا لاہور کا پنجاب کا کلچر ہے ایک اپنا طور و طریقہ ہوتا ہے رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے اسامباد میں آپ کو پتا ہے کہ اتنی ساری لائٹیں کٹھا دیکھ کے بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے اتنی کس میں روشنی آن کی ہوئی ہیں جتنی آپ لوگوں نے پیچھنی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی ساری لائٹیں آن کی ہیں اور سردیوں میں آپ دیکھیں کبھی چھ بجے کے بعد نکلیں اسامباد میں لگ پتا جائے گا آپ کو دوسری گاڑی اگر نظر آجائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے دوسری گاڑی کیوں بھر رہی ہے اس پر روڈ پر تو بنیاری طور پر ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے مزاج بہت پسند ہے لیکن میں آپ کو پاکستانیوں کی بات یاد رکھیے گا پاکستانی جو ہے نا ان کے دل کے اندر ہوتا ہے جشن سب سے بڑھا اور یہ جو حب الوطنی کا جذبہ ہے نا یہ میں بھی بڑی دنیا گھومتا پھرتا رہتا ہوں جناب لیکن حب الوطنی کا جذبہ اپنے پاکستانیوں میں یہ بڑے کم کم ملکوں میں آپ کو اس طرح کو دیکھنے کو بلے گا یہ جو ایک محبت ہے اپنے پرچم سے اپنے ملک سے وہ ہرے کے بس میں نے ہر جگہ نہیں دیکھا ہوا تو ہمیں بڑی اس بات پر مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ آپ نے ہر جگہ دیکھا یہ جہاں جگہ جگہ بک رہا ہے یہ یہ چیز آج ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ باجہ کس میں جاد کیا ہم یہاں سے ایڈو کیٹ کریں گے پلیز یہ باجہ بجانا بند کرو اچھے دیکھیں لگتا ہے فخر بھائی اس کے حق میں بولنے لگے ہیں میں اس کے حق میں بولوں گا پہلا شخص اس سیلیبریشن ہے بشرتے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے آپ نے جیسے سیلیبریٹ کرنا ہے کرے آپ نے باجہ بجانے اگر آپ پارک میں ہیں جہاں پر کوئی باہر اوپن سپیس میں آئے یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پڑوسی صبح چھے بجے سو رہے ہوں اور آپ چھت پہ چھتے باجہ بجانے شروع کر دیں یہ تکلیف کی بات ہے لیکن تو ذمہ داری کے ساتھ سیلیبریشن لیکن فخر بچے پھر بھی نہیں رکھتے بچے تو آپ باجہ نہ بھی دیں وہ تو بیسے بھی کچھ بجاتے رہیں گے گھر کے ہاتھ کوئی دیسک بجائے گا کوئی دروازہ بجائے گا کوئی کچھ بجائے گا مگر یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ چودہ اگست کو بہت زیادہ چارجڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ پورا آگست ہی مگر اس کے بعد پھر ہم بھول کیوں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا جائے ہیں کہ وہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں ان کو اٹھا کے واپس ہی تو کرنا ہے پھر وہ زمین پہ گری ہوتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اچھا یہ ایک بڑی ریسپونسبل سی بات ہے کہ سیلیبریشن کریں تو اس نویت کی کریں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے آپ سمجھ رہے ہیں تو میں جھنڈیاں لگانے سے پرہیز اس لیے کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ سنبھالی نہیں جائیں گی آپ سمجھ رہے ہیں جھنڈے لے آئے گھر پہ اور مختلف کونوں پہ لگا رہے ہیں آپ رات کو ایک لائٹ کے آگے گریو کلر کا پیپر لگا کے اپنے گھر کا فساد جو اس کو گریو کریں یہ بڑی اچھا آئییا ہے تو یہ بیسک چیزیں آپ کر سکتے ہیں مگر ایک چیز اور بھی کر سکتے ہیں آپ پودا لگائیں بہتری میں تو یہ کرتی ہوں میں کہتا ہوں کہ بیس چیز یہ کہ آپ اپنے گھر میں یا کہیں بھی ایک پودا لگائیں درخ لگائیں درخ لگائیں سبزہ بڑھائیں سبزہ بڑھائیں پھول ہی پھول ہیں پودے ہی پودے ہیں دوسرے پودوں کی بات میں صرف یہ کہنا ہے پودوں کو پانی نہیں دے سکتے ہیں بات تو ٹھیک ہے بہر زگے پودے ہم ضرور لگائیں بہر ہونا چاہیے بہر ہونا چاہیے ہلکا پھلکا سمیزک چال رہا لیکن فخر بھائی کا جو گانا ہے جس کی بڑی خوبصورت ویڈیو ہے بڑی پیاری ان کی آواز ہے وہ ویڈیو وہ گانا بھی آپ کو سنواتے ہیں اور فخر بھائی سے ہم نے یہ گانا سننا ہے بہر بھائی کی جو بارہ سال کے بعد ایک نئی منشن سامنے ہیں ہم انتظار میں ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم پر نہیں آئے نہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں کی انہوں نے ہمارے ہاں ایک چیز کی واقعی بہت کمی ہے لے جی لے جی لے جی کہہ دیا گئے ناؤنس کر دیں اس کا مطلب ماندار صاحب آگے ہیں بولت بات میری آنکھوں کو بھی نظر نہیں آرہے تو مجھے یقین کیسے آئے گا بتائیے پروڈیسر صاحب بولا لیے جائے چلیں پہلے گانا چلاتے ہیں پہلے گانا چلاتے ہیں جب تک وہاں پہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ سب کچھ نہیں ہے صحیح غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہے بڑی مانا کہ سب کچھ نہیں ہے صحیح غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہے بڑی مگر بھولے گی نہیں ہے یہ بات میں بھی ہوں پاکستان تو بھی پاکستان تو پھر آؤ کرتے ہیں ڈر دنیا میں پاکستان اوہ نمبر ون تو پھر آؤ کرتے ہیں ڈر دن دنیا میں پاکستان اوہ نمبر ون نمبر ون نمبر ون پاکستان نمبر ون نمبر ون نمبر ون نمبر ون پاکستان نمبر ون خود ہی بڑھانا ہوگا پہلا قدم بدلنا پڑے گا ہم کو یہ سر ستم منزلیں ہیں ایک ہی بڑھانا ہوگا پہلا قدم بدلنا پڑے گا ہم کو یہ سر ستم منزلیں ہیں ایک ہی آروں مل کے چلے ہم قسمت بدل دیں ایسا کام کرے ہم تو پھر آؤ کرتے ہیں ڈن دنیا میں پاکستان وہ نمبر ون تو پھر آؤ کرتے ہیں ڈن دنیا میں پاکستان وہ نمبر ون نمبر ون نمبر ون خواب زندگی شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وَتَنگی نام وَتَنگی ناما وَتَنگی ناما موسیقی 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 تو بڑی میری جو ہے نا وہ یادیں جو انڈپیڈنسے کی پرفارمنسز کے حوالے سے تو یہی رہے تو سر it's been a progress پہلے جھنڈیاں ہوتی تھی پھر یہ ہوتا تھا اب لائٹ بھی لگانی ہے ایک رات پہلے اور پھر چوازہ گس کی رات کو بھی جو ہے وہ چراغہ بھی کرنا ہے ہم نے پھر یہ ہے کہ جھنڈا بھی ہوگا پھر یہ ہے کہ بڑا جھنڈا چاہیے پھر بڑے جھنڈے کی تلاش کی جاتی تھی سب سے بڑا جھنڈا کہا پھر گانے کے لیے cam گسٹا پھر گاؤ نہیں گھر کے past وہ تو ہم اب تک لگاتے گھر 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 پھر پھروڈبحوں کو جو جھنڈے نہیں لگاتے تھے ان کو تانہ مارنے کی بھی لگنے کیا جانڈا تو لگا لڈے نے کہاو ہے پیسوں پھر اکتا ہوگا بیست جاوہے ملتا ہے میں تم بھی جھنڈا لا دیتا آیا ڈ väldigt کچھ سے تارید مد Pat perspective اس کے بات میں اساس ہوا کہ آزاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے کرنا چاہتا تو اسے وہ نا کرنے کیسی آزاری ساتھی ہے اگر وہ نہ کریں گے نہیں سکتا لیلہ صاحب آپ اپنا بچپنا کا شیار کریں ہاں بچپنا ہے مجھے یاد ہے کہ بڑا ایکسائیٹمنٹ ہوتا تھا سکول میں ہمیشہ فنکشن ہوتا تھا اور میں ہمیشہ حصہ لیتی تھی اچھا تقریری مقابلے رامے جو بھی ہوتا تھا کبھی گنگناتی نہیں نہیں گنگنانے کی میں نے وہ جسارت نہیں کی اصل میں میرے فادر کا تعلق ریڈیو سے ہے اور وہ میوزک ڈیپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے تو ایک دفعہ ان کے سامنے میں نے کچھ گانا گانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے کہا آپ جو ہے نا مسیحی کے حال پر رحم کرے اس کے بعد سے میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہاں بات رو میں گالتی ہوں آجا بات روم سنگر رہے ہیں آپ اچھا لیلہ صاحب نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا ہم لوگ جساں سے سیلیبیشن کی بات کرے تھے کہ اگر آپ نے کوئی تیاری کی تو آپ بتائیں اب بھی وہ ہی فیسٹیویٹی رہتی جسے ہم ایت کے لیے جوڑے بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ کہیں پارٹسپیٹ کرے نہ کریں لیکن یہ کھوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرتا یہ گرین کلر پہنی لو چھوڑا کسوالی ہم تو دل چاہتا ہے کہ اس دن واقعی میں آپ کوئی گرین کپڑے پہنے آپ دیکھیں بازار بھی جائیں میں کل گئی تھی مال تو میں نے دیکھا ہر شاپ میں گرین کپڑے باہر لگایا تو بڑا اچھا مجھے لگا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ زاہریہ مجھتا اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو جب ہم اور چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ تو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور آپ کا فرحبہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ پہن لیں گرین کلر کا کچھ نہ کچھ ایڈ کر لیں کپڑوں میں کچھ نہ کچھ تو پہننا ہی ہوتا ہے پہنے ہی نہیں گیا سکتا کچھ نہ کچھ گرین کچھ نہ کچھ گرین کے اگر آپ کچھ نہیں ہیں زاہری بات ہے آج ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک میرے پاس بڑی کلیکشن ہے میری ٹی شیٹس کی بھی جس پر چاند ستارہ بنا ہو گا میرے پاس میری اپنی جیکٹس کی پوری کلیکشن ہے جو پاکستان کی سیریز کے اوپر موجود رہتی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ نیا ایڈیشن ہوتا رہتے ہیں ہر سال تو بالکل کل پہنیں گے شاہلا میں نے تو آج سے ہی پہن لیا ٹھیک ہے نا آج ہم نے بھی آج سے پہنے ہم فوکس بینڈ سے بھی پوست ہی نہیں کہ تیاری ہیں کل کے لیے اسامہ کیا تیاری آپ لوگوں کی کل کے لیے کچھ سلوائیا ہے ایسا ایونٹ تو نہیں ہے جہاں پرفارم کرنا ہے آپ نے کل ایس ایس کو ایونٹ کو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس دوستوں کے ساتھ ساتھ ہی سپینڈ کریں گے کوشش تو ہماری اس طرح ہی ہوگی لیکن موسیلی آپ لوگ اس طرح سے سپینڈ کرتے ہیں ملیم یلن جنریشن دوستوں یاروں کی محفل ویسے یوزیلی تو روڈز بھی ہوتی ہے اچھا ہر تفاہ اچھا وہ والے بھائی آپ ہیں جو بھائی کا سلنسر نکال کر جاتے ہیں پکڑا آ گیا اچھا اس سے بھی بڑے بھائی ہیں یہ اس پر سلنسر اتار نہیں جود نہیں ہوتی بہت زیادہ رائد نہیں ہوسکتی کیونکہ ڈینجرس ہوتی ہے بہت زیادہ ترافک ہوتی ہے تو وہ وائد کرتے ہیں ہیڈر آپ کی سلیبریشن کیسے رہتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے مائک لے لیے گھر پہ لائٹ سوار ہم لوگ لے آتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی فیملی کے ساتھ توہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں گھر پہ اور سری سلیبریشن اچھے کھانے بہت سلیبریشن ہے بہی وہ سلیبریشن ادھوری ہے جس میں کھانا نہیں ہے کھانا تو ہمارے مست ہیں کھانا ایک مست ہے ہمارے مست کھانا اچھے کیوں نا صرف اور صرف اس انسٹرمنٹ کو سنا جائے کسی ایسی دھن جو کہ کسی ملے نغمے کی ہو یا قومی ترانے کی ہو کیا اس پر بچ سکتی ہے آہی ایس پلیز پلیز ہے یہ ہو جا توہ اور اکشی بات ہے یہ کچھ سوڑا سا تیفرک لگا ہے مرحبہ مرحبہ شخص مرحبہ 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 ہمارے دارے ہی ساتھ گئے ساتھ گئے ساتھ گئے میک میک لیجئے گا ساتھ ساتھ بھی باتائیے گا کیونکہ میں بڑا امپریس ہوں یہ بہت مشکل انسٹرمنٹ ہے کسی پریکٹس کرتے ہیں آپ ریازت کتنی ہے اس میں 8 years میں اسے سے گریجویٹ ہوا تھا تو انسی میں ہی بھی میں اس کو پریکٹس کرنا ساتھ گیا اور جتنا اے پریش کریں کیونکہ اس انسٹرمنٹ کا اپنے آپ میں کوئی ساونڈ نہیں ہے یہ بے کل زیرو ہے تو جو پریشر دینا ہے جو نوٹس ہیں جس کی پہ جتنا آپ کو پریشر چاہیے وہ آپ کے اپنی سانسیں ہیں یہ کوویٹ کے پریکٹس سے بہت اچھی پریکٹس ہے تو یعنی اس کے لئے سانسیں بہت چاہیے ہیں بہت سانسیں چاہیے ہیں جب تک گائیکی کا جادو نہ جگہ جیمیگ دھوری رہ جاتی ہے ایسا ہی ہے میں یہ چاہتی ہوں جیمیگ سیشن ہوتا ہے تو ایک بہت سورت گائیک اور سنگر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا ہوتے ہیں اگر آپ کو کٹھے گانا پڑھے تو پھر تال بکھر بکھر جاتے ہوں گے دیکھیں جو اگر میں وہکلیسٹ ہوں تو میں جیمیگ پر جاتا ہی اس وجہ سی ہوں کہ مجھے انسٹرمنٹ پلے کرنے کا موقع ملے میں کچھ اور کر سکوں جیمیگ میں لازمی نہیں ہے کہ وہکلیسٹ بہت اچھا ہو یا وہکلیسٹ کا ہونا لازمی ہے جیمیگ یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ موزیشن کو کلیب کر رہے ہیں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں ایک بیٹ بجری ہے ایک میٹرونم چل رہے ہیں اس کے اوپر سارے ہم ہر بندہ اپنا پارٹ کبھی ہیدر آجے گا ملوڈی کا پلے کریں گے میں گیٹار پر آج ہوں گا چلی پیٹ پلے کریں گے حاجن کا انتظار ملوڈی پیٹ پلے کریں گے سر پلیز آجائے سلام علیکم سر اور بہت مرننگ کیسے آپ بھاکتے بھاکتے آپ آئیں ہیں بہت شکریہ آپ کی جو موارک ما دیتے ہیں تھوڑی سا ذرا موسیکل بہت بھی موسیکل بہت بہت بھی موسیکل بہت 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 ماشاءاللہ موسیکل بہت 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 موسیقی енным زہرہ بہت 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 بہ labeled سب سے زیادہ زہرہہ جوانوں کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے پاکستان میں اور آپ ذرا بہت سے معاملات دیکھ رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام ہو یا اور ڈیفرنٹ جو انیشیٹیف ہیں گورنمنٹ کے تھوڑا قوکلی اگر ایک اوورویو آپ دے سکیں گے اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں ہم نے نوجوانوں کے لیے تین ایریاز میں کام کر رہے ہیں ایک انٹرپنیرشپ میں نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں روزگار چاہیے اور آپ کو پتہ ہے ہر سال بیس لاکھ نوجوان جاب مارکٹ میں آتے ہیں اور ہماری حکومت کے بڑے چیلنجز میں ایک جو بڑا چیلنج ہے نوجوانوں کے لیے ہر سال نوکریاں پیدا کرنا اور کوئی بھی دنیا میں حکومت بیس لاکھ نوکریاں سرکاری تو دے نہیں سکتی اور ہم لوگ یہ سکتے ہیں کہ ایسانیاں پیدا کریں پرائیوٹ سیکٹر کو اٹھائیں ایکانومی کو اٹھائیں گروت کی طرف جائیں تاکہ روزگار پیدا ہو اس کے لیے پرائیمریسپ امران حان صاحب نے سو ارب روپے رکھے تھے جو ہم نوجوانوں کو ایک لاکھ سے لے کے ڈھائی کروڑ روپے تک دے رہے ہیں اور مجھے خوشی ابھی تک تقریباً بیس ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار نوجوان اس وقت پورے پاکستان میں مختلف قسم کے بزنسز کر رہے ہیں اور اس سے ہم نے تقریباً کوئی تیس ہزار روزگار نوکریاں پیدا کی ہیں ابھی تک اس ایک کمپوننٹ سے اس کے علاوہ نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی ہنر سیکھنا چاہتے تھے اور پہلی دفعہ پرائیمریسٹر امران حان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم نے ہائی ٹیک سکولرشپ آفر کی پچاس ہزار کے قریب وہ تھی پھر کنوننشنل تھی جو پسماندہ علاقے تھے وہاں ہم نے ڈرائیونگ کے لیے پلمنگ الیکٹریشن کو اس ٹائپ کی جو ہے ہم نے ٹریننگز دیں اور جو ہمارے شہری علاقے تھے جہاں ہماری پڑی لکھی یوت تھی ان کو ہم نے سائبر سیکیورٹی میں بلکچین، کلاود کمپیوٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیلٹا، مشین لرننگ اس جیسے ہم نے کورسز کروائے اور مجھے ہشی ہے کہ بہت سارے نوجوان جن کو میں خود ملا بھی ہوں آج وہ ڈالر میں پیسے کما رہے ہیں ایک ہزار ڈالر سے لے کہ چار ہزار ڈالر تک کما رہے ہیں اور تیسرا کمپوننٹ تھا انگیجمنٹ کا اور اس میں دو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی ہمیں جو ایک ہم نے سروے کیا کامیاب جوان پروگرام لانچ کرنے سے پہلے وہ تھا پولیٹیکل انگیجمنٹ پولیٹیکل پارٹسپیشن کی بات کر رہے تھے ہمیں سنا نہیں جاتا نو جوانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا جی سانو لفٹ نہیں ہندی کوئی ہمیں سنا نہیں جاتا لیکن آپ لفٹ کر آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پاکستان کی پہلی نیشن یوت کاؤنسل بنائی اس کے پیٹرنن چیف پرائیم نیسٹر عمران حان خود ہیں تمام صوبوں میں سے ہم نے یوت منسٹرز لی ہیں اور ابھی جو ہمارا سیکنڈ بیج ہے وہ تین تیس پورے پاکستان سے ہم نے مختلف جو پبلک سیکٹر میں ان کی اچیومنٹس تھی اس بیس پہ ان کو ہم نے لیا کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی ہینڈ پک لوگ نہیں تھے کوئی اسمان ڈار کا رشتہ دار نہیں ہے نوائی سی میں کسی وزیر مشہیر بلکل ٹرانسپیرنٹ ہم نے بنایا اور دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی سوک انگیجمنٹ کی اس میں سپورٹس والنٹیر ورک ہیلتھ ان ویل بینگ پہ کام کرنا تھا اور مجھے خوشی ہے کل ایچی سی کے تعاون سے میں شفق محمود جو ہمارے فیڈل مینسٹر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے آنوریبل پریزنٹ آف پاکستان ڈاکٹر آر حلوی مہاں تھے اور انہوں نے ایچی سی میں بکیتہ سٹکچرڈ ہم نے کامیاب جوان سپورٹس کو کیریکلم ایکٹیویٹیز کا ایک ڈویزن بنائیا ہے جس میں میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ جو نئے انیشیٹیوز ہیں جو انہی کی ڈیمانڈ تھی انگیجمنٹ کے حوالے سے ایک تو ہم پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں کامیاب جوان مرکز قائم کر رہے ہیں یوڈیویلمنٹ سینٹرز ہیں یہ ایکسیس تو انفرمیشن کا ایشور آیا ہے یوت کے لیے اس میں ہم کیریئر کاؤنسلنگ منٹرشپ اور جاپ پلیسمنٹ کے لیے پھر جتنے بھی ہمارے کامیاب جوان کے سکولرشپز ہیں لون کیسے لے سکتے ہیں سٹوڈنٹس جو سوسائٹیز ہیں وہ سب ایک جگہ ہم کلب کر رہے ہیں یوڈیویلمنٹ سینٹرز بنا رہے ہیں اور اس کا بجٹ بھی ہمیں مل چکے ہیں پیسے رلیز ہو چکے ہیں پہلے فیز میں ہم سترہ یونیورسٹیز ہر ریجن میں ہر سوبے میں ایک فلیکشپ کامیاب جوان مرکز بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ سپورٹس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں ہاں جی اس میں میں آپ کے ہی پروگرام سے نفاس سے ریکویسٹ کروں گا ہم ٹیلنٹ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں اور بھائی میرا ہمارے ساتھ ہوگا پورے پاکستان میں میرے ساتھ جائے گا یہ میرا بھائی اور سپورٹس اکیڈمیز بنا رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور پھر جو میں سمجھ دوں پرائیم میریسٹر کے دل کے قریب ہے گرین یوٹھ مومنٹ اور ٹری پلانٹیشن کے لیے والنٹیر ورک کے لیے گرین کلپز بنیں گے یونیورسٹیز میں نوجوانوں کی ویسے بھی ڈیمانڈ تھی یہ چاہ رہے تھے ایک پلٹیکل ایکٹیوٹیز کے جو یونینز ہوتی تھی جب ہم کولیجز میں پڑھتے تھے وہ تو ہیر ابھی اس پر بین ہے لیکن یہ تیار ہیں گرین کلپز کا حصہ بنیں گے اور ایک آخر میں ہم کامیاب جوان انویشن لیگ کرانے لگے اس میں ہم نے نو ایریاس سلیکٹ کی ہیں جس میں پاکستان کے نو جوان ہمیں سجسٹ کریں گے کہ یہ یہ وہ ایریاس ہیں یہ بہرے پروگراموں کا آرہ دو ایسے اور پروجیکٹیں جو کہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان بھی لانچ ہونے والا ہے اس کے لئے بھی ہم آپ کو بک دیں گے اس وقت ہمارا کیک لانچ ہونے والے ہیں اس وقت ہمارا کیک لانچ ہونے والے ہمارے پڑیس نے ہیں فرید بھائی آج ہے جی کےک آ چکا ہے اب سب مل کر کےک کرتے ہیں پلیس سیلیبریشن یہ کیک تو بڑا چھوٹا لگ رہا فاہر کے لیے یہ آج ہے آج پلیس ہم ایسے کرتے ہیں یہ تُسی نہ کہا ہوتے ہیں پلیس آپ سب آجیں آپ سے پڑی ہشوی جائیں یہ بلس بابی آپ سنگرمہ جی کہ میں آکتا اس طرح آجیں پاک شہل اگر ہوتا سکول تو ہم کھلا بھی دیتے ہیں بعد میں کھائیں گے ماشاءاللہ میں نے میں سے پہلے آنا تھا فنینس میسٹری میں میں رہا تھا ایک سب سے پہلے اللہ حافظ اپنے جشنے آدھال رکھے اور انجوائی کیجئے اپنا یہ دن جو کل ہے چودہ آدھا پاکستان زندہ پاکستان زندہ